اسلام علیکم دوستو دن بہت دن کی طرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ ان میں انویسٹ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو فیس بک کا آنر ہے جو ایپل کا آنر ہے ای بے علی بابو وغیرہ یہ انٹرسٹڈ ہیں اس انڈسٹری میں اور دنیا کے بڑے 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 برینڈ اس میں انویسٹ کر چکے ہیں اور ابھی اس میں انویسٹ کرتے جا رہے ہیں اور کچھ تو اپنا ہی آئی سی او اور اپنی ہی کرپٹو کرنسی انٹرڈیوز کرنے جا رہے ہیں اور بہت ساری کنٹریز بھی یہ سوچ رہی ہے کہ اپنا جو ایک کرپٹو کرنسی او انٹرڈیوز کروائے اور یہ آج کل کا بہت ہارٹ ٹاپک ہے ہر طرف اس کو لیگل کرنے کے لئے بات کی جا رہی ہے ریسنٹلی جی ٹونٹی کانفرنس ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے ملک کے جو فائنانس سے ریلیٹڈ لوگ تھے اس کانفرنس میں ہم نے بات کی تھی کرپٹو کرنسی کا فیوچر کیا ہوگا اس کو لیگل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور ابھی جو ان کا ڈیسیجن آیا ہے اس کے مطابق بہت ساری کنٹریز اس بات سے متفق ہے کہ کرپٹو کرنسی کو لیگل کیا جائے اور جولائی میں مزید اس کے بارے میں جو رولز ہیں اور ریگولیشنز ہیں وہ آئیں گی کرپٹو کرنسی سے ریلیٹر جو ٹیکس وغیرہ ہیں ان کے بارے میں اور باقی اتنی بھی چیزیں کرپٹو کرنسی کی مارکیٹس سے ریلیٹر ان کے بارے میں مزید جو قانون نافذ کیا جائیں گے وہ جولائی میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا اب ہر طرف کرپٹو کرنسی کی بات ہو رہی ہے دنیا کا رجحان اس کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو فیوچر کی کرنسی کہا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں کل اس کو بین کر دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے پہلے بھی اس کے خلاف ایکشن ہو چکے ہیں ایسی باتیں آ چکی ہیں میڈیا پہ لیکن کبھی اس کا آتھرائز سورس نہیں معلوم کہ ایسا کبھی ہوا بھی ہے لیکن ابھی اسٹیٹ بینک کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق آپ کرپٹو کرنسی کے کاروبار نہیں کر سکتے اور اس سے آپ ایسی سویٹ نہیں ہو سکتے کسی طرح اگر آپ کسی طرح کرپٹو کرنسی سے منسلک ہوتے ہیں اس کی ٹریڈنگ کرتے ہیں یا اس کی مائننگ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے سٹیٹ بینک کے علامیہ میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کا کوئی آنر نہیں ہے اس میں ہیکنگ کا خطرہ ہے اس کے علاوہ اس کے کوئی ملت فیزیکل اگزسٹن نہیں ہے اس کی اور یہ چیز ہے کرپٹو کرنسی سے منسلک ہے نو دس سالوں سے بلکہ نو سالوں سے جب سے یہ کرپٹو کرنسی انٹروڈیوس ہوئی ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ دی سینٹرلائز سسٹم ہے یہ کسی بھی آنر سے منسلک نہیں ہے کسی بھی خاص بندے سے منسلک نہیں ہے اس کو سارے دنیا آن کرتی ہے جس کے پاس جتنی اماؤنٹ ہے وہ اس کو آن کرتا ہے لیکن پاکستانی جو سٹیٹ بینک ہے یہ اب جا کے ایکشن لے رہا ہے اب جا کے ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ دی سینٹرلائز سسٹم ہے یہ کسی کے ساتھ خاص طور پر ایسوسییٹڈ نہیں ہے اور مزید یہ کہ بہت سارے سینٹرلائز بلوکچین آ چکے ہیں مارکیٹ میں جو نئی آئی سیو آ رہی ہے جو دور انیس سے دور بیس میں کرپٹو کرنسیز آئیں گی وہ سینٹرلائز ہوگی وہ کیو آئی سی کنسٹ پر کام کر رہی ہے اس کا ملکہ نوئیور کسٹمر کہ آپ جس بندے کو پیسے بھیج رہے ہیں یا جو آپ کو بھیج رہا ہے اس کا آپ کو پتا ہوگا اس کو گورنمنٹس کو پتا ہوگا اس طرح گورنمنٹس فرینڈلی کرپٹو کرنسیز مارکیٹ میں آ رہی ہے اس کا خیار رکھنا چاہیے پاکستان کے سٹیٹ بینک کو لیکن ایسے یہ کہہ کر اس کو بین کر رہی ہے کہ اس کا کوئی آنر نہیں ہوتا یہ دی سینٹرلائز سسٹم ہے تو اس کا کوئی جس سے کہتے ہیں پنجابی میں کوئی تک نہیں بڑھن دا دنیا اس میں بہت آگے بڑھ رہی ہے فیس بک ایمازون جیسی کمپنیز علی بابا جیسی کمپنیز اس میں انٹرسٹڈ ہے اور اس پر کام کر رہی ہے کرپٹو کرنسی پر لیکن پاکستان میں اس کو بین کر دیا جانا یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں ہر بار جب اس لئے ٹکنالوجی آ رہی ہوتی ہے جب ٹکنالوجی اپنے دور سے گزر جاتی ہے کوئی دس پندرہ سال بعد جا کر کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چیز ہے اس لئے ٹکنالوجی ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اب ایڈوانس کنٹریز میں اس کے لئے رولز آ رہے ہیں اس کے لئے ریگولیشنز آ رہی ہیں اور جو بڑے بڑے بیزنس برینڈز ہیں یا بیزنس آنرز ہیں بڑے بڑے وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں اسکیٹ بینک کو سوچنا چاہیے اگر یہ آج نہیں سوچ رہا ہے تو اس کو پانچ چھ سال بعد یا دو سال بعد ریالائز ہوگا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے اس طرح بین نہیں کرنا چاہیے کرپٹو کرنسی کو تحت لیا جائے گا کون سا قانون ہے کرپٹو کرنسی کے تحت جس کے تحت آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پر جس کو ایکسپلین نہیں کیا انہوں نے کیونکہ پاکستان میں یا کسی بھی دنیا میں کسی بھی کنٹری میں ابھی تک کوئی روز خاص نہیں موجود اس کے خلاف کیونکہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں کوئی ابھی کانون نہیں آیا کرپٹو کرنسی سے لیٹڈ اس پر ابھی کام ہو رہا ہے اور جو ایڈوانس کنٹریز ہیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس پر کام کر رہی ہے اس کو لیگل کرنے کے لیے اس کے قانون سامنے لانے کے لیے اور تاکہ اس سے جو ایسیشیٹر لوگ ہیں جو بلینور بن رہے ہیں اس کے ساتھ ان سے ٹیکس بھی لیا جا سکے باقی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی بین ہو گئی ہے پاکستان میں پہلے بھی کرپٹو کرنسی کے جو یوزرز ہیں جو کرپٹو کرنسی سے ایسیشیٹر لوگ ہیں ان کے خلاف ایسے ایکشنز کی باتیں آتی رہتی ہیں میڈیا پہ اور مزید یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کو قانونی حصیت نہیں دی گئی ہے کوئی بھی دنیا کا سٹیٹ بینک یہ نہیں کہتا کہ کرپٹو کرنسی ٹھیک ہے آپ اس میں انویسمنٹ کرو سٹیٹ بینک اور پاکستان نے جس اپنی جان چھڑائی ہے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑائی ہے کہ کل کوئی بندہ اس میں انویسٹ کرتا ہے اور کوئی کیس سامنے آتا ہے تو ہم نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس میں انویسٹ نہ کیجئے کیونکہ اس میں کیسز بہت سارے آ رہے ہیں اس میں منی لانڈنگ کا کہا جا رہا ہے اس میں لیکن دیکھا جائے تو سنٹرلائز سسٹم ہے جو کی وائی سی ہیں ان سے لیٹر اگر بات کریں ہم تو وہ انٹی منی لانڈرنگ ہے وہ تو منی لانڈرنگ کے خلاف ہے اس میں تو بندہ کا پہلے جاتا ہے کہ کس بندہ نے ٹرانزیکشن کی ہے کس کو پیسے بیجیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اس پر مزید ریسرچ کرنی چاہیے سٹیٹ بینک کو اور باقی جو دنیا کے بینکس ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کے لیٹر ہونے کوئی بھی اصول یا قانون ابھی تک نہیں سامنے لاسکے وہ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ اپنے رائے سے ہمیں اگاہ کیجئے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کرپٹو کرنسی پاکستان میں بین ہونی چاہیے یا پھر چلتی رہنی چاہیے تو اس کے لیے آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں اور اس کے فیوچر کے بارے میں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا مزید ویڈیو اس کے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پہ کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ